اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی دلی مرادیں پوری کریں اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحیح تندوستی کریں تو آج افتار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ بیکنگ کیونکہ کافی دنوں سے کافی وائلنگ کھا کے بھی بندہ تھوڑا سا اکسہ جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ چلیں کچھ ڈیفرنٹ کیا جائے تو آج موٹ تھا بیکنگ کا تو یہ ہے اثر کا وقت اور ماشاء اللہ بچے سٹیڈی کر رہے ہیں سٹیڈی ان کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی میں نے ان کو پڑھا دیا تھا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھن میں افتار کی تیاری کے لیے تو یہ میں نے جو ہے صوبہ ہی جو ہے دور گون کے رکھ دی تھی اب یہ رائس ہو رہی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ایک چکن تککہ بریٹ کی ریسیپی شیئر کروں گی تککہ بریٹ ریسیپی آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے اس میں میں نے چکن کی چھوٹے کیوبز لے لیے اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے کھوٹے لال مشھ ڈال دیا ہے اور میں نے اس میں لال مشھ بھی ڈالی ہے کالی مشھ ڈالی ہے یہ تمام چیزیں میں نے ہاف اپ ٹی سپون ڈالی ہے اس کے اندر زیرا پاورو ڈالا ہے 1 ٹی سپون پسا و سوکھا دنیا ڈالا ہے 1 ٹی بل سپون غرم مسالہ ڈالا ہے اس میں میں نے 1 ٹی سپون چارٹ مسالہ ڈالا ہے 1 ٹی سپون مسالے اب اپنی ٹیسس کے مطابق کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور یہ کسوری میتھی اس کے پر میں نے ڈال دیا ہے لیسن اترک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور میں نے سرکہ ڈال دیا ہے اس میں 1 ٹی بل سپون اور 1 ٹی بل سپون ہی اس میں اوریگانو ڈال دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا لیمون جوز میں 1 ٹیپل سپون ڈالا تھا اس کو آپ نے اچھی دیکھ سے مکس کر کے پچیس سے تیس منٹ کے لیے کور کر کے آپ اس کو رکھنے اب ایک پین کے اندر میں نے 1 ٹیپل سپون آئل ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے میں نے چاپ کی پیاس ڈالیے 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے چکن کو مسالہ لگا کے رکھے ہوئے اب ہم نے اس چکن کو ہائی فلیم پر جو ہے اس کو کوپ کر لیا ہے لو فلیم پر مت کیجئے گا چکن پانی چھوڑ دیگا بھلکل بون لیس ہے چھوٹے چھوٹے پیس ہے تو فٹا فٹ ہو جائے گی اب اس میں ٹوائٹو پیس ڈال دیا ہے میں نے 2 ٹیپل سپون اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اس میں میں نے 2 ٹیپل سپون جو ہے میں نے اس کے ڈال دیا ہے اتنے مزیدار جھڑ پٹ یہ چکن تکا بریٹ تیار ہوتے اب اس کو ضرور پرائے کیجئے اور دیکھیں کتنی مزیدار اور کتنی یمی لگ رہی ہے جب تک ہمارے چکن ہے یہ تھنڈی ہوتی ہے اور ہماری جو رائس ہو رہی ہے دو بھی تو میں نے سوچا کہ جب بیکنگ کر رہے ہیں تو چلیں جو ہے بیک پوٹیٹو بھی تیار کر لیں تو اس طریقے یہ میں نے پوٹیٹو کا اچھی طریقے سے پہلے میں نے آلو کو اچھی طریقے سے دھول لیا ہے اور فوکس ہلکے جو ہے میں نے ہول کر دی ہیں اور 2-3 ٹیپل سپون ہلکا سا نمک ڈال کے اچھی طریقے سے میں نے اس کو نا مکس کر کے تاکہ آلو کے پر اچھی طریقے سے لگ جائے میں نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا چلیں جب تک یہ بیک ہوتا ہے ہماری جو دوو تھی وہ دیکھیں اچھی طریقے سے کتنی زبردست وہ ہماری رائس ہو گئی ہے اب میں نے اس کے پیڑے تیار کر لیے تھے اور یہ جو میں نے آپ کو مسالہ بتایا تھا یہ پھر اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہو گیا تو اس طریقے سے یہ لگا دیا اس کے پار اوپر میں نے چیز کے جو سلائس دینا اس کو کٹنگ کر کے اس کے پر لگا دیا تھا آپ چاہے تو جو بھی چیز ہو آپ اس کو پر ڈال سکتے ہیں اس کو ٹرائے کیجئے آپ بہت مزے کی تیار ہوتی ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آئیتی اور بہت جلدی تیار ہوتی کر لیں اس طریقے سے اگر آپ کو میرے چھوٹے سا بلوگ اچھا لگ رہے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں ہماری زبردستی جو ہے اتھکا بریٹ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے بیکنگ کے لیے اور تھوڑی سی اس کی ڈو جو بج گئی تھی تو اس کے لیے جو میں نے بند تیار کر لیے تھے میری بیٹی اس کو بہت زیادہ یہ بند پسند ہے تو سیمپل جو ڈو ہوتے کئی دفعہ میں ریسپی آپ کو بتا چکی ہوں جو پیزا ہوتی سی اسے وہی ڈو ہے یہ اور اس پہ میں نے کریم چیز ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون جو ہے ڈو ٹی سپون میں ڈال دیا ہے تو یہ بڑے مزیدار قسم کے بند تیار ہو جاتے ہیں اور بچے چائے کے ساتھ بہت آسانی سے کھا بڑے شوک سے کھاتے ہیں آپ ان کو ٹی فن میں بھی دے سکتے ہیں تو اکثر میں زیادہ ساری ڈو بنا لیتی ہوں اور بند بنا کے رکھ لیتی ہوں تاکہ بچے ناشتے میں بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اور یہ بند کتنی آسانی سے تیار ہو گئے اب اس کے اوپر آپ بریشن کر دیں انڈے کی اس سے کلر بہت اچھا کلر بہت سفائی بہت ڈالو کلر بیق اچھی طریقے سے دیکھیں کتنے سوفٹ ہو گئے زبردست یمی ہیلڈی سے اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سانہی اس طریقے سے بٹر ڈال دیا تو اتنا زیادہ گرم ہوتے ہیں جو بٹر ہے وہ جو ہے خود بخود میلٹ ہو جاتا ہے ہلکا سوپر نمک ڈال دیں چاٹ مسالہ آپ کا مزی کا جو بھی آپ ڈال سکتے ہیں نمک چاٹ مسالہ کالی مرش ہلکی سے ڈالیں بٹر کے ساتھ بیگ پٹیٹو کھائیں تو یہ بہت مزیدار لگتے ہیں اور ہیلڈی تو یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہی پکوڑے رول کھا کے تھوڑا سا بندہ تھک بھی جاتا ہے اور ساتھ جناب یہ فروٹ چاٹ بھی تقریباً تیار ہو گئی ہے اور وقت بہت جلدی گزر رہا ہے اچھا یہ سمپک فروٹ چاٹ میں نے کریم ڈال دی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر دہیں کے ڈال دیا ہے تو اس طریقے سے بھی کریمی فروٹ چاٹ بھی بہت مزیدار لگتے ہیں اوپر ہلکا سا بھکوڑ چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے مکس کر دیا ہے اور ساتھ ہے یہ شرب ہے چلیں جی الحمدل اللہ ہماری زبردستی دیکھیں کتنی یمی جو ہے تکہ بریٹ تیار ہو گئی ہے اور افتار کا وقت بھی بلکل قریب تھا اور یہ دیکھیں کتنی یمی کتنی زبردست کتنی سوف تیار ہوئی ہے اور اگر بلوگ اچھا لگ رہا تو پریس لائک شید سبسکرائب ضرور کر دیں اور جی الحمدل اللہ ماشاءاللہ ہمارا جو ہے افتار کا وقت بلکل قریب ہے بلکل بلکل ہونے والا تھا وقت اور یہ الحمدل اللہ ٹیبل پر سب کچھ تیار ہے سب چیزیں بہت مزی تھی تھیں تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اچھا لگا تھا اور اگر آپ کو بھی بلوگ اچھا لگا تو پریس لائک شید سبسکرائب کیجئے جہاں رہے ہیں خوش آباد ہیں اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی 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 موسیقی